موسیقی شعبے میں نہیں لے جاتے تو تجارت کی غفلت تجارت میں غفلت وہ تجارت کا اللہ کے حکم اور ندی کے تجیفے سے ہٹ جانا ہے کہیں پھر تمہاری تجارت قوم شعب کی تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے اگر تم یہاں سے عدالت میں انساف لے کر نہیں جا رہے ہو تو تمہاری عدالت میں ایک کافر کی عدالت میں کوئی فرق نہیں ہے تم یہاں سے یہ ایمان لے کر جاؤ اپنے شعبوں میں اگر وہ شعبے حکم پر قائم ہو رہے ہیں پھر تو تم یہاں سے ایمان لے کر جا رہے ہو اور اگر یہ شعبے تمہارے حکم پر نہیں آتے تو پھر تم یہاں سے ایمان لے کر نہیں جا رہے ہیں یہی بات ہے رجال اللہ فلہی انتجارتن لفظ ہے قرآن میں اس پر غور کریں لا تلیہ انتجارتن بلا بین عز قلاللہ لا تلیہ انتجارتن بلا بین عز قلاللہ لا تلیہ انتجارتن بلا بین عز قلاللہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کم سے کم کم سے کم اتنا ایمان تو فرض ہے ان کے ذمہ کہ جو ان کو تجارت میں حکم کے خلاف تجارت کرنے سے روک دے ان کو ان کی تجارت حران سے روک دے اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمہ پر دعائم ہے اتنا ایمان پر دعائم ہے اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمہ پر دعائم ہے جتنا ایمان اس کو تجارت میں حکم توڑنے سے روک دے یہ ایمان کم سے کم ایمان ہے یہ ایمان کم سے کم اتنا ایمان ہے کم سے کم یہ ایمان ہے اسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیتوں میں اور حادث میں ایمان کو غور کیا جائے کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا ایمان کے بارے میں کہیں صحابہ نے آپ سے سوال کیا ایمان کے بارے میں جہاں صحابہ نے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا وہاں آپ کا جواب بطور تعلیم کے ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں جہاں آپ نے سوال کیا صحابہ سے وہ اس تعلیم کے بعد امتحان ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ تم نے ہم سے جو سیکھا تھا وہ سیکھا ہوا کیا ہے آیا وہ تمہارے ذہن میں کوئی تصور ایمان کا یا کوئی حقیقت ہے اس سے آپ غور کریں گے کہ احادیث میں ایمان کو سوال جواب میں بیان کیا گیا ہے آپ کا سوال تحلی کا جواب تحلی کا سوال آپ کا جواب آپ نے فرمایا جس نے کہلے میں لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا آپ سب کے ذہن میں یہ ہے ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ اخلاص کا مجلب یہ ہے کہ آدمی کی نیت ہی گونی چاہیے میں کہتا ہوں نیت کا اس سے کچھ دور کا بھی تعلق نہیں جس طرح ایمان کا تعلق امن سے نہیں ہے اس جہاں ہم ارد کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق صرف نیت سے نہیں ہے ایمان کا تعلق سے نہیں ہے ایمان کا تعلق سے نیت سے نیت تو عمل کا نیت تو عمل کا حصہ ہے نیت تو عمل کا حصہ ہے میں دعال کر رہا ہوں کہ جاننے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں اور صرف اچھی نیت سے اخلاص سے کلمہ پڑھ لینا یہ کلمہ کا اخلاص نہیں ہے یہ کلمہ کا کلمہ کی اخلاص نہیں ہے آپ نے نہیں فرمایا جواب میں کہ کہنے والے کی نیت سے کونی چاہیے آپ نے فرمایا جس نے کلمہ اخلاص کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا صاحب نے سوال کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے آپ نے فرمایا جواب میں کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے مومن کو حرام سے روک دے یہ مومن کو حرام دے میں بیارل کرتا ہوں کہ مومن کو ایمان لانے کا حکم اس لیے کہ اگر ایمان کو آپ ایمان کی علامتوں میں غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اپنے اندر ایمان دلاش کرنا پڑے گا کہ ایمان ہے کہاں اگر ایمان کو ایمان کی شرائط میں اور ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو تو مومن کو دلاش کرنا پڑے گا کہ ایمان ہے کہاں یہاں تک روایت اسے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخ اگر کوئی شخ منکر کو دے کر غمگی نہیں ہوتا تو تلاش کرنا پڑے گا اس دل میں کہ ایمان کی کوئی رمک باقی ہے یا نہیں آپ بولتے ہیں اگر وہ میرے منکر کو دے کر غمگی نہیں ہوتا تو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس میں ایمان کی کوئی رمک باقی ہے یا نہیں تو میرے دوستو حضیدو حضیدو حضید آپ نے فرمایا کہ کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ امیل کو حرام شروع دے کہیں آپ نے سوال کیا صحابی سے کہیں آپ نے سوال کیا صحابی سے کہیں پاس پاسا یا حضید یا کئی باز بات ہے یا عوش یہ دونوں میں ویدی ملتی ہیں انہوں نے کہا کہ کتھ حال میں صحابی کر رہے ہو انہوں نے نیم سے اٹھ کر کہا اتفاحت و مومن حقہ کہ میں صحابی کر رہا ہوں ایمان کے کمال کے ساتھ اور ایمان کے حققت کے ساتھ اور میں کیا حقیصہ تمہارے ایمان اور اس کا کمال یہ ہے کہ میں نے جنیا سے رکھ پھیر لیا ہے رات گزرتی ہے عبادت میں دن گزرتا ہے روزے میں یہ پہلا جواب ہے جنہ دوزہ اس کی ساری خبریں بعد میں ملیں گی اس روایت میں پہلا جواب یہ ہے دین کے تمام احکام میں اور انسانوں کے تمام حقوق میں آدمی احکام جب توڑتا ہے جب روخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے پہلا جواب یہ دیا ہے کہ نماز کا قائم ہونا اور انصاف ہونا اور ظلم نہ ہونا اور حقوق کا ادا کرنا اور فرائض کا ادا کرنا یہ سارا کا سارا بعد میں جنہ دوزہ خبر سب بعد میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے دنیا سے رکھ پھیر لیا ہے کیونکہ کہ دنیا سے رکھ پھیر لیا ہے پھر تو غیر کی تمام چیزیں مشاہد ہو جائیں گے سمجھتے تھے کہ اگر کوشف ہمالیہ پہاڑ اسی طرف پیٹ کر لے تو اس کو سامنے پڑا ہوا جو کا دانہ نظر آئے گا ہمالیہ پہاڑ نظر نہیں آئے گا آپ ادا کر لیں کہ وہ پہاڑ اتنا بڑا ہے اگر رخ اس کی طرف نہیں ہے تو ہمالیہ پہاڑ نظر نہیں آئے گا جو کا دانہ پڑا ہوا نظر آ جائے گا کیونکہ رخ اس طرف ہے رخ اس طرح پڑا تمہیں نظر کیا کہ ساری سارے گناہوں کا سبب اور سارے حقوں کی پہماری کا سبب وہ تو اس لیے دنیا کی محبت ہیں محبت ہیں محبت ہیں